بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام اور موڈرن سائنس کے عنوان سے ہم دوبارہ حاضر ہیں اور آج اس اپیسوڈ میں ہم حضرت علی اور جیالوجی کے عنوان پر گفتگو کریں گے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ جس میں آپ کے خطبات سرمنس آپ کے کلمات سینگز اور آپ کے خطوط لیٹرز موجود ہیں ہم نے اسی کو اپنا مرکز اور محور بنایا ہے تاکہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی اقوال اور ان کے کلمات کی روشنی میں موڈرن سائنس کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کی سینگز کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں جیولوجی کا تعلق آپ جانتے ہیں زمین سے ہے زمین کی فضا سے ہے ماؤنٹین سے ہے تو ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی ہم شروع کرتے ہیں حضرت علی کے ایک خطبے سے جو آپ کا خطبہ خطبہ نمبر دو سو نو ہے کہ جہاں آپ نے خلقت زمین اور خلقت فضا زمین جس کو آپ ایٹموسفر کہتے ہیں اس کے متعلق کیا فرمایا ہے پہلے ہم آپ کو خطبہ سناتے ہیں وہ پارٹ کے جہاں پر ان چیزوں کے اوپر روشن ڈالی گئی ہے اور اس کے بعد پھر ہم مارڈن سائنس کی ریسرچ کی طرف آتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں ہم آپ کے سامنے خطبہ پڑھ رہے ہیں تاکہ بالکل آثنٹک ہو جائے اور جو ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں اللہ سبحانہو کے زور فرما روی اور عجیب و غریب سنعت کی لطیف نعش آرائی ایک یہ ہے یعنی اللہ نے اللہ کی قدرت پر حضرت علی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو قدرت خدا کو دیکھنا ہے تو اس کا ایک نمونہ اور اس کا ایک سیمپل یہ ہے کہ اس نے ایک گہرے اور اتھاہ دریا کے پانی سے کہ جس کی ستہیں جس کی لیئرز تہ بتہ اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھی ایک خشک اور بے حرکت زمین کو پیدا کیا پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخارات سے جب پانی گرم ہوا تو اس کی بھاپ نکلی اس کے بخارات سے کی تہوں پر تہیں چڑھا دی جو اپنے میں ملی ہوئی تھی یہ تہیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور انہیں الگ الگ کر کے سات آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں اب آپ نے اس قول کو سنا چودہ سو برس پہلے حضرت علی علیہ السلام نے جن حقائق کو اور فیکس کو جو کرییشن آف یونیورس سے متعلق ہے اب الخصوص کرییشن آف ارت اور ارت کا جو اٹموسفیر ہے اس سے متعلق ہے اتنی گہری باتیں عرب کے اس سماج میں حضرت علی نے کہیں کہ وہ لوگ تو اس کی حقیقت سے واقف بھی نہیں تھے اسی لیے ہمارے علماء نے یہ کہا کہ محمد وآل محمد علیہم السلام کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عالم بشریت کے لیے اللہ کی طرف سے رہبر اور الہی تیچر تھے انہوں نے جس زمانے میں وہ بظاہر ہیں فقط اس زمانے کے لیے انہوں نے باتیں نہیں کہیں بلکہ ایڈوانس ترین دنیا جب آئے گی اور جو اس وقت ہے ایک بہت ایڈوانس دنیا اس کے لیے بھی وہ راہ ہدایت ہیں اور ان کے کلمات ان کی سینگز ہر ایک کے کام آ سکتی ہیں اور ہر ایک کو اللہ تک پہنچانے کے لائق ہے اور کامل ہیں اس معاملے میں تو آپ دیکھئے کہ کتنی گہری باتیں حضرت علی نے فرمائی ہیں اب ہم آپ کی خدمت میں آج کی جو مورن جیولوجی ہے اس کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ابھی چار دہائی بھی نہیں گزری ہے فور ڈیکیڈز کے ہمارے سامنے یہ ریسرچ موجود ہے اور اس پر ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور تمام سائنٹس اس پر متفق ہیں کہ سیون لیئر موڈل زمین کے اٹموسفر کا سب لوگوں نے بتایا ہے اور ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیوگرفی کی کلاسز میں پڑھتے ہوں گے کہ جو سیون لیئر ہیں اٹموسفر کی وہ ٹروپوسفیر اور سٹریٹوسفیر اوزونوسفیر میزوسفیر ثرموسفیر اس کے بعد آئینوسفیر اور پھر ایگزوسفیر ہے یہ جو سیون لیئر جو موڈل ہے اس کو آپ جو ہیں وہ آر ایم سیون لیئر موڈل کہتے ہیں اس پہ سائنٹسٹ متفق ہیں اگریڈ اپون ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہ جو ساتوں لیئر سے یہ زمین کے اوپر ہیں زمین کی جو فضا ہے جو اٹموسفیر ہے اس میں یہ ساتوں لیئر پائی جاتی ہیں میں اس سے پہلے کہ اور اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہی خدا ہے جس نے ہر چیز تمہارے لیے زمین پر پیدا کی اور اس نے ان آسمانوں کو سات لیئرز میں ارینج کیا اور اس کے پاس ہر شئے کا علم ہے اگر آپ اس آیت پر غور کرے تو پہلے خلقت زمین کی بات ہوئی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو زمین پر پیدا کیا اور ہر چیز کو زمین میں رکھ دیا ہے تو زمین کو اللہ نے مقدم کیا ہے اور زمین کے بعد وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا یہ آسمان جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیلگوں آپ کے سامنے ایک حقیقت دکھائی دے رہی ہے یہ اصل میں زمین کے ایٹموسفیر کی بات ہو رہی کیونکہ زمین سے اس کا ربط ہے یہ الگ سے کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ زمین کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا ہے تو زمین ہی کی کا ایک پارٹ ہے جسے زمین کا ایٹموسفیر یا ارث ایٹموسفیر کہا جاتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سات طبقات سات لیئرز بنائے ہیں اور جو لیٹس سائنس ہے جس کو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کیا جو آرم موڈل سیویں لیئر موڈل ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ زمین کے اوپر سات لیئرز موجود ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حضرت علی کا نہج البلاغہ میں زمین کی خلقت اور زمین کی اٹموسفیر کی خلقت کے اوپر جو قول ہے وہ کتنا حقیقت آج کی لیٹس ریسرج کی روشنی میں تو وہ حضرت علی کے کلام کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اس کے بعد جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس مولا کے سرمن کی روشنی میں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو زمین کی فضاء اور اٹموسفر ہے یہ سمندر سے نکلی اوشن سے نکلی اب یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات مولا نے چودہ سو برس پہلے کہی جو آج کی جو جیالوجی کے ایکسپرٹ ہیں اور جو اوشنو گرافی کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات کی تہہ تک پہنچے ہیں کہ سمندروں میں جو ایلیمنٹس پہے جاتے ہیں اور جو ان کے اندر بخارات ہیں وہی جب بھاب بن کے اوپر اٹھے ہیں تو یہ سیون لیئر وجود میں آئی ہیں اور سمندر کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ان لیئر میں پائی جاتی ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹموسفیرک آکسیجن پائی جاتی ہے کاربن ڈائی آکسیجن پائی جاتی ہے اور ہائیڈروجن پائی جاتی ہے اٹموسفیر میں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سمندر کے پانی میں موجود ہیں لہذا ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو زمین کی فضا ہے وہ سمندر سے بنائی گئی اور تہ بتہ اس کو اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھا آیا سکرین پر جو سیون لیئر موڈل آ رہا ہے تو نائی ٹروجن کا جو پارٹ ہے کاربن ڈائی آگسائیڈ کا پارٹ ہے جو آپ اٹموسفیرک نائی ٹروجن جیسے کہتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں اسی اوشن سے جو زمین کے اوپر اتھا سمندر ہیں انہی کے اندر یہ ایلیمنٹ سپائی جاتے ہیں یہ گیسز سپائی جاتی ہیں اور یہی جب بخارے بنے بھاپ بنی تو یہ تمام چیزیں اوپر اٹھیں اور زمین کے فضا میں انہی سے فضا بنی بھی ہے سمندر سے جو بھی ایلیمنٹ بخارے کی بخاروں کی الٹرا وائلٹ ریز کی مدد سے ٹوٹیں اور وہ بن کے اوپر گئیں جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج کی مارڈن سائنس نے ڈسکور کیا ہے اس کو حضرت علی علیہ السلام نے چودہ سو ورس پہلے بتا دیا تھا تمام دنیا کو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی خطبے کے دوسرے حصے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ جس میں حضرت علی علیہ السلام نے ماؤنٹنز کے اوپر نہائیت ہی عجیب و غریب اور گہری بات کی ہے حقیقت پر ڈوبی ہوئی بات جس کو ابھی چند دہائی پہلے دسکور کیا گیا اور یہ عقل انسانی کو تعجب میں ڈال دیتی ہے کہ کیسے چودہ سو برس پہلے ایک انسان نے عرب استان میں اتنی گہری بات اتنی علمی بات ایک سائنٹیفک حقیقت کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے کہ حضرت علی کو آپ کوئی عام انسان نہ سمجھیں جو کسی لیبوریٹری میں گئے ہوں کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہوں کسی مدرسے کے پروڈکٹ ہوں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے رب یعنی اللہ رب العزت سے پڑھ کر اس دنیا میں آتی ہیں یہ امام ہیں یہ معصوم ہیں یہ اللہ کے علم کا مظہر ہیں اور یہ اپنے علم سے بتاتے ہیں کہ ہم یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ہم اللہ کے یہاں پڑھ کر آتے ہیں ان کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ و کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور ان کے علم کی تاب اور اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں تو شہر علم کس بلندی اور کس مقام پر ہوگا ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں اسی لیے حضرت علی علیہ سلام سے ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرف جاتے ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرتے ہیں دیکھئے حضرت علی علیہ سلام نے اپنے اس خدبے میں ماؤنٹس کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں کیا گہری بات کہی آپ نے کہا کہ اللہ نے ان تھوس چکنے پتھروں کو ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو ان کی جگہوں پر نسب اور ان کی قرارگاہوں میں قائم کیا چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں اب میں یہاں سے دیکھئے ان کی بنیادیں جو ماؤنٹن روٹس ہیں وہ پانی میں گڑی ہوئی ہیں یہ وہ بات ہے کہ جو اگر آپ حضرت علی علیہ السلام کے کنٹیمپراری ورل میں پوری دنیا میں جا کے دیکھیں تو کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ حقیقت نہیں تھی کہ جو پہاڑ اس دنیا میں آپ کو دکھائی دیتے جو مضبوط ترین حقیقت ہیں ان کی روٹس بھی ہو سکتی ہیں جو اندر پانی میں اتری ہوئی ہوں اور جب آپ سائنٹیفک ریسرچ کی طرف آتے ہیں تو یہ نائنٹین سینچوری میں اس کو ڈسکور کیا گیا جس کو ہم آئیسو سٹیسی کہتے ہیں یعنی زمین کی جو کرسٹ ہے اور جو اٹموسفر ہے اس کے بیٹ جو بیلنس بنا ہوا ہے وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا یعنی چیپٹر نمبر سیونٹی ایٹ آیت سکس اور سیون میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک بیڈ اور ماؤنٹینز کو اس کی میخیں اور کیل اور پیگ نہیں بنا جا ہے یعنی ماؤنٹینز جو ہیں وہ پیگز کی طرح کام کرتے ہیں کہ جو زمین کو سمحالے ہوئے ہیں اس حقیقت کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں دکھایا ہے کہ زمین کے لیے اللہ نے ماؤنٹینز کو پلر ستون قرار دیا ہے اور میخوں کی صورت میں انہیں گار دیا ہے تاکہ اس کو قرار نصیب ہو سب آپ دیکھئے جیسا کہ آپ ڈائیگرام میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک زمین کا کرسٹ ہے ایک اس کا ایٹموسفر ہے اور جو پہاڑ ہیں وہ ایٹموسفر کی طرف چلے جانی فضا کچھ ان کی بلندی چیرے چلی جا رہی ہے لیکن گہرائیوں میں ان ماؤنٹنز کے جو گہرائیاں ہیں جو ان کی روٹس ہیں وہ زمین کے اندر بہت گہرائی میں اتری ہوئی ہیں آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اسی ایکویلیبریم کو کہ وہ زمین کے اندر ان کی روٹس ہیں اور وہ فضا سے باتے کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وارث نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہم ان کلمات کی روشنی میں اس حقیقت سے قریب ہوئے اللہ نے ماؤنٹنز کو کیوں پیدا کیا اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور آیت کے مفسر حقیقی نے جو عالم حقیقی ہیں قرآن کے انہوں نے اپنے خطبے میں اس کی تفصیل اور تفصیر کر کے دنیا کی اس پیاس کو بجھایا جو سائنٹیفک پیاس تھی اور جو اقل و شعور اور تأقل پر بیس تھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو